بسم اللہ الرحمن الرحیم جلال الدین بن خارزم شاہ جلال الدین بن خارزم شاہ اپنے باپ کی وفات کے بعد بہورہ خاسپین کے جزیرے سے روانہ ہو کر شہر تبریز میں آیا یہاں آ کر اس نے اپنے بعض باد اور دوستوں کو اپنے ساتھ ملایا منگولوں نے اس کو گرفتار کرنا چاہا لیکن وہ منگولوں کی زفوں کو چیر کر ہمراہیوں سمیہ نکل گیا وہاں سے روانہ ہو کر غزنیں پہنچا جہاں اس کو اپنے ہمدردوں اور دوستوں کی ایک جماعت مل گئی یہاں کربوجوار میں جو منگول فوج تھی اس نے حملہ کیا لیکن جلال الدین نے ان کو شکست دے کر بگا دیا اور یہ غالباً پہلی شکست تھی جو چنگیزی فوج کو جلال الدین کے مقابلے میں حاصل ہوئی اس خبر کو سن کر چنگیز خان کلائے تائفان سے روانہ ہو کر بامیان پہنچا یہاں اس کا ایک پوتا یعنی چوگتائی خان کا بیٹا ایک تیر کے لگنے سے حلاق ہوا چنگیز خان نے بامیان کے مرد و زن کے قتل عام کا حکم دیا یہاں تک کہ اگر کوئی عورت حاملہ تھی تو اس کو قتل کر کے اس کے پیٹ میں سے بچے کو نکال کر اس بچے کی بھی گردن کٹی گئی سلطان جلال الدین نے منگولوں کی فوج کو شکست فاش دے کر بہت جلد اپنی حالت کو درست اور مضبوط کر لیا اور چنگیز خان کے مقابلے کے لیے مستعد ہو گیا اگر خارزم شاہ کی جگہ جلال الدین ہوتا تو یقیناً منگولوں کو چیرہ دستی کا یہ موقع ہرگیز نہ مزکتا مگر خارزم شاہ کی پست حمتی اور بے وقوفی نے اسے اپنے عظیم و شان لشکر سے کوئی کام بھی نہ لینے دیا اور آباد شہروں کو منگولوں کی خون آشام تلوار سے قتل کرنے کے لیے بے یار و مددگاہ چھوڑ دیا سلطان جلال الدین جمعیت ورام کر کے چنگیز خان کے مقابلے پر مستعد ہو گیا مگر بدقسمتی سے اس جمعیت میں ایسے سردار موجود تھے جو این وقت پر دھوکہ دے کر منگولوں سے جا ملے اس صورتحال میں سلطان جلال الدین کے پاس صرف سات سو آدمی رہ گئے انہی سے لڑتا بھرتا سلطان جلال الدین دریائے سندھ کے ساحل کی طرف متوجہ ہوا چنگیز خان بھی اپنا لشکر عظیم لیے ہوئے وہاں پہنچ گیا جلال الدین نے دریائے سندھ کو اپنی پشت پر رکھ کر لشکر منگول کا مقابلہ کیا منگولوں نے کمان کی شکل میں محاصرہ کر کے ہنگامہ کارزار کرم کیا مگر جلال الدین نے اس بہادری اور جوام مردی سے مقابلہ کیا کہ چنگیز خان اور اس کی لا تعداد فوج کے دانت کھٹے کر دئیے سلطان جلال الدین جب حملہ آور ہوتا تھا منگولوں کی صرفوں کو دور تک پیچھے ہٹا دیتا تھا مگر پھر ان کے تازہ دم دستے آ کر آگے بڑھتے اور پہلے سے زیادہ جوش کے ساتھ حملہ آور ہوتے تھے اپنی جمعیت کی قلت اور دشمنوں کی کسرت کے سبب اس مارکہ آرائی میں سلطان جلال الدین کو کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی مگر سلطان جلال الدین کی شجاعت و بہادری کا سکہ چنگیز خان کے دل پر بیٹھ گیا یہاں تک کہ ان سات سو بہادروں میں سے بھی جب صرف ایک سو کے قریب باقی رہ گئے تو سلطان جلال الدین نے اپنی ذرہ اتار کر پھینک دی اور اپنا تاج ہاتھ میں لے کر گھوڑا دریائے سندھ میں ڈال دیا اس کے بکیہ ہمراہیوں نے بھی اپنے سلطان کی تکلیت کی چنگیز خان نے چاہا کہ منگولوں کا لشکر بھی اس کا تاقب کرے اور اس بہادر شخص کو گرفتار کر کے لائے لیکن اس بحر زخار میں گھوڑا ڈالنا کوئی آسان کام نہ تھا چنگیز خان اور منگول دریائے سندھ کے کنارے پر رک گئے اور دریائے سندھ کے اندر ان مٹی بر بہادروں پر تیروں کامی برساتے رہے یہاں تک کہ سلطان سمیت صرف سات آدمی کنارے پر پہنچ گئے باقی سب دریائے کے اندر منگولوں کے تیروں سے شہید ہو گئے سلطان جلال الدین نے اس کنارے پہنچ کر اپنے کپڑے اتار کر جھاڑیوں پر سکھانے کے لئے ڈال دیئے میزہ زمین پر گار کر اس کی نوک پر اپنا تاج رکھ دیا اور اس کے نیچے دم لینے لگا اور گوڑے کی زین کو اتار کر خوشک ہونے کے لئے سامنے رکھ دیا چنگیز خان دوسرے کنارے پر کھڑا ہوا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور حیران تھا اپنے تمام بیٹوں اور سرداروں کو جو اس کے لشکر میں موجود تھے سامنے بلا کر کہنے لگا کہ میں نے آج تک ایسا بہادر اور باہمت شخص نہیں دیکھا اس کے ہمراہی بھی اس کی مانت بے نظیر بہادر ہیں اتنے بڑے عظیم و شان دریا کو اس طرح عبور کرنا بھی انہی کا کام تھا اگر یہ شخص زندہ رہا تو مجھے اندیشہ ہے کہ دنیا سے منگونوں کا نام و نشان ختم کر دے گا جس طرح ممکن ہو اس کے قتل کرنے کی تدبیر سوچی جائے مگر بجوز اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ چنگیز خان لاچار اور بے بس دریائے سندھ کے کنارے سے واپس چلا جائے یہ واقعہ چھے سو بیس ہجری کو پیش آیا اس کے بعد سلطان جلال الدین نے سندھ میں کچھ فتوحات حاصل کی اور اس کے بہی خواہ یہاں آ کر اس کے ساتھ شامل ہوتے رہے چند روز کے بعد سلطان جلال الدین دریاء کو عبور کر کے کرمان کی جانے پہنچا اور وہاں سے شیراز گیا اسی عرصے میں فیدائیوں کو متواتر حضیمتیں دے کر ان کے قریباً تمام کلوں کو سوائے کلال موت کے منحدم کر دیا فیدائی یا باطنی گروہ منگولوں کی اس حملہ آوری کے وقت بہت مطمئن اور مصرور تھا اور مسلمانوں کے قتل عام کی خبریں سن سن کر یہ لوگ بہت خوش ہو رہے تھے کیونکہ یہ لوگ بھی مسلمانوں کے اسی طرح دشمن تھے جیسے کہ منگول لہذا ان کو منگولوں سے کوئی اندیشہ نہ تھا انہوں نے مسلمانوں کی تباہ حالت دیکھ کر اپنے مقبوضات کو بہت وسیع کر لیا کرامتہ کی بھی کنی سلطان جلال الدین کے قابل تذکرہ اور اہم کا نامو میں شمار ہونا چاہئے اب وہ زمانہ تھا کہ منگولوں کا سہلاب شمال کی جانب متوجہ تھا سلطان جلال الدین نے موقع مناسب سمجھ کر بغداد کا رکھ کیا کہ وہاں جا کر خلیفہ ناصر الدین اللہ عباسی کی خدمت میں حاضر ہو کر امداد طلب کرے تاکہ منگولوں کا ممالک اسلامیہ سے اخراج و استحصال بہ آسانی کیا جا سکے خلیفہ کو چوکے جلال الدین کے باق سے نفرت تھی لہذا اس نے جلال الدین کو بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھ کر فوراں عمرہ کو معمور کیا کہ جلال الدین کو آگے نہ بڑھنے دو اور ہماری مملکت سے باہر نکال دو یہ رنگ دیکھ کر سلطان جلال الدین مقابلے پر مستحد ہو گیا اور عمرہ بغداد کو شکست دے کر بھگا دیا پھر خود وہاں سے بجائے بغداد کے تبریز کی طرف متوجہ ہوا تبریز پر قابض ہو کر گرجستان کی طرف گیا وہاں کے عمرہ نے بڑی عزت کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور اس کی تشریف آوری کو غنیمت سمجھ کر سب نے شکریہ کا اظہار کیا اب سلطان جلال الدین کی حالت پھر درست ہو گئی ادھر منگولوں کا عظیم و شان لشکر اس کے مقابلے پر آیا اسفوہان کے قریب مارکہ ایک آزار گرم ہوا سلطان جلال الدین نے منگولوں کو شکست دے کر بھگا دیا اور فتح عظیم حاصل کر کے تمام ملک گرجستان اور اس کے نواہی علاقوں پر قابض و متصرف ہو گیا اس کے بعد منگولوں نے بہت تیاری اور عظیم و شان لشکر کے ساتھ سلطان جلال الدین پر حملہ کیا اس حملے کی تیاریوں کا حال سن کر سلطان جلال الدین نے بغداد اور دوسرے اسلامی درباروں کی طرف ایلچی روانہ کیے کہ اس وقت میری مدد کرو اور اس متفقہ دشمن کا سر کچل لینے دو مگر چونکہ جلال الدین کی بہادری اور شجاعت کی شہرت دور دور تک ہو چکی تھی اس لیے کسی نے بھی اس بات کو پسند نہ کیا کہ جلال الدین منگولوں پر فتح یاب ہو کر ہمارے لئے موجب خطرہ بنے لہذا کوئی امداد جلال الدین کو کسی طرف سے نہ پہنچی مجبوراں وہ خود ہی مقابلے کے لیے مستعد ہوا اور ممکن تھا کہ وہ منگولوں کو شکست دیکھ کر ان کے حوصلے پست کر دے اور آئندہ مصائب سے عالم اسلام مجات پھائے مگر خدا تعالیٰ کو یہ بات منظور نہ تھی جلال الدین نے جو جاسوس منگولوں کی لشکر کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے مقرر کیے تھے انہوں نے یہ غلط خبر سلطان کو پہنچائی کہ منگولوں کا لشکر ابھی بہت دور ہے حالانکہ لشکر منگول بلکل قریب پہنچ چکا تھا منگولوں نے آدھی رات کے وقت یکا یک ایسی حالت میں حملہ کیا کہ جلال الدین کو کوئی توقع دشمن کے حملے کی نہ تھی اس طرح یکا یک اپنے آپ کو دشمن کے پنجے میں گرفتار دیکھ کر اول اس نے ہاتھ پاؤں مارے اور مصروف جدال و کتال ہوا لیکن جب مایوس ہو گیا تو اس انگامے سے نکل کر کسی سمت کو گھوڑا اڑا کر لے گیا اس کے بعد کسی کو اس کا حال معلوم نہ ہوا دو روایتیں سلطان جلال الدین کے انجام کی نسبت مشہور ہے ایک یہ کہ اس کو کسی پہاڑی شخص نے جبکہ وہ پہاڑ میں کسی جگہ آرام لینے کے لیے ٹھہرا ہوا تھا اس کے گھوڑے اور لباس کے لالچ میں دھوکے سے قتل کر دیا دوسری روایت یہ ہے کہ وہ با تبدیل لباس مشایخ ازام کے خدمت میں حاضر ہو کر صوفیوں اور عابدوں کی زندگی بسر کرنے لگا اور دور دراز ملکوں میں سفر کرتا رہا اور اسی زہد و عبادت کی حالت میں عرصہ دراز تک زندہ رہا واللہ آلم